اللہ اکبر اللہ اکبر لڑکی کے بال بہت جھڑ رہے ہیں تو یہ کوئی ہارمون کی خرابی ہوتی ہے کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے بلڈ ٹیسٹ کروا کے ہارمون ٹیک کریں کس ہارمون کی قوی ہے وہ پورا کریں گے تو بالپال نہیں جنیں گے اگر ٹوپی پاس ہو اور پھر بھی ٹوپی کے بغیر نماز پڑے تو بکرو ہے ایک تو ہے کہ نہ ہو تو جائز ہے اگر ہو تو حضور پاک نے کبھی سننگے نماز نہیں پڑے ایک پلات ہے جس کی مرکستیں دے رہا ہوں تو باہران اس کی جو قیمت ہے اس کے مطابق آپ کو ذکات دینی ہو کسی نے ہمارے ساتھ فراد کی آہد دو رکعات پڑھ کے اللہ سے دعاوں کو اللہ آپ کی مدد کرے میں کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن کوئی رستہ نہیں ہے لڑکا اور گھر والے سب خوشی سے راضی ہو جائیں دو رکعات نماز پڑھ کے پہلے استخارہ کرو استخارہ میں اگر خیر ہوگی تو سب خود بخود راضی ہو جائیں گے ایک رات استخارہ کرو دوسری رات تیسری رات سات رات ہوں گا اگر بستی میں کچھ پچاس گھر ہیں نماز میں بھی دس بارہ لوگ ہوتے ہیں ہن بھی بس لکھ میں وہاں جمعہ نہیں ہو رہتے ہیں ان کے لیے جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو جس میں بازار دکانیں ہوں ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں چونکہ وہ استدرال کرتے ہیں قرآن سے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اِزَا نُودِيَ بِالسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جمعہ کی ازان ہے فَسْأَوْ اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرح دوڑو مَذَرُ الْبَئِ اور خرید و فروخت بند کہتو خرید و فروخت دکان ہوں گے تو خرید و فروخت ہوگی اگر عورت بر غوصل جنابت ہے اور حیل بھی شروع ہو جائے بارہ غوصل جنابت تو کرے گی لیکن وہ پاک نہیں سمجھی جائے چونکہ ساتھ ہے شروع ہو گیا ہے کہتا ہے کہ برو نائی کا بادشاہ جو اس کی سونے کی گاڑی ہے تو اس سے مسئلہ پوچھے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں باہرہ سونے کی جیز استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے باقی جتنا تمہارے پاس ہے تم استعمال کرتے ہو جتنا اس کے پاس ہے وہ کرتا ہے کم ہی تو کوئی بھی نہیں کرتا تمہارے پاس سونے ہو تم استعمال نہیں کرتے ہو کتنے مسلمان انجیل کے لائٹر جو ہیں وہ سونے کے سگرٹ کیس جو ہیں وہ سونے کے بٹن جو ہیں وہ سونے کے کیف لنگز جو ہیں صرف ان کو بادشاہ کی نظر آتی ہے جو کہ گاڑی بڑی ہوتی ہے جیزا دور سے نظر آتی ہے اللہ عالم باد بھی ہے یا نہیں ہے تو انہیں دیکھی ہے گاڑی میں بیٹھے ہو اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر موسیقی